آپ میری طرف توجہ ہے آپ کی تقریر ہو گئے ایک اصول میں آپ کو دے رہا ہوں کہ عمل کا پاپی تو بخشا جا سکتا ہے میں کیا بول رہا ہوں میری طرف دیکھ رہا ہوں عمل کا پاپی بخشا جا سکتا ہے پھر آپ بھی کہیے عمل کا پاپی عمل کا پاپی مثال کے طور پر لیکن کہیں میرے ان جملوں سے آپ یہ نہ کہیے سمجھ جائیے گا کہ سید صاحب بے عملی کو بڑھاوا دے رہے ہیں میرے کہنے کا ایک مقصد ہے وہ میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا عمل کا پاپی بخشا جا سکتا ہے مثال کے طور پر ابھی حضرت بیان ہوا کہ ایک شخص تھا جس نے ستر بچیوں کو اپنے ہاتھ سے اسی زمین میں زندہ گھاڑ دیا آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا آقا تشریف لائے اس نے اپنے حالات کو بیان کیا میرے آقا نے کیا فرمایا ایمان لے آؤ سب بخش لیا جائے گا جی جی کیا کیا بولے آپ بھی کہو میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا ایمان لے آؤ سب یہ بتاؤ یہ معمولی باپ تھا ستر ستر بچیوں کو کیسی کیسی خوبصورت بچیاں رہی ہوں گی نہ جانے کیسے کیسے لالو جواہر ان سے پیدا ہوتے لیکن اس نے اپنے ہاتھ سے ستر ستر بچیوں کو اور اس کے بعد اپنی بھی خوبصورت لادلی لخت جگر کو اس نے زندہ درگور کر دیا اس کے باوجود بھی جب رحمتِ عالم کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتے ہیں تو میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا تھا ایمان لے آؤ سب کچھ بخش دیا جائے گا مطلب یہ ہوا کہ عمل کا پاپی تو بخشا جا سکتا ہے لیکن ایمان کا پاپی بخشا آپ بھی بولو ایمان کا پاپی بخشا نہیں جا سکتا ہے نماز نہ پڑھنا گناہِ کبیرہ لیکن یہ عمل کا پاپ ہے نماز نہ پڑھنا یہ گناہِ کبیرہ سخت گناہ روزِ اول کے جانگداز بوت اولی پرسشِ نماز بوت قیامت کے دن اگر سب سے پہلی چیز آپ سے کوئی پوچھی جائے گی تو وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کس کے بارے میں پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اس لئے نماز سے کسی کو مفر نہیں ہے لیکن میرے بھائی بے نمازی اگر مر جائے لیکن صاحبِ ایمان ہے تو یہ علماء کا ایک جماعت بیٹھی ہے یا اس کے علاوہ آپ سے کوئی قریب ہو تو آپ اس سے پوچھئے گا کہ اگر بے نمازی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی کہ نہیں پڑھی جائے گی تو مولانا فاروق صاحب بھی بتائیں گے مولانا شہباد حافظ صدیم صاحب مولانا وکیل صاحب سبھی بتائیں گے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی پڑھی جائے گی نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ وہ عمل کا پاپی ہے عمل کے پاپی کے لیے مغفرت اور بخشیس کی دعا ارے بھئی نمازی جنازہ کیا ہے وہ بخشیس اور مغفرت کی دعاہی تو ہے اللہم مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہو فاہیہی علا الاسلام ومن توفیتہو فتوفہو علا الامان ہے نا دعا صحیح ہے نا نمازی کی نماز جنازہ پہی جائے گی شرابی کی نماز جنازہ ارے بولو یار لیکن یہ نا سمجھ نماز اللہ شراب حرام ہے گناہ کبیرہ ہے شراب حرام ہے گناہ کبیرہ ہے شراب کا ایک کترہ اگر کھوئے میں پڑ جائے تو سارا پانی ارے بولو بھائی نا پاک ہو جائے گا عذاب جہنم کو مستحق ہے لیکن اگر وہ مر جائے تو آپ مفتی صاحب سے پوچھو کہ اس کی نماز جنازہ یعنی اس کے مغفرت کی دعا بخشیس کی دعا کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی تو یہ سارے علماء اور پوری دنیا کے علماء یہ آپ کو بتائیں گے کہ ہاں ہاں اس کے مغفرت کی دعا کی جائے گی زنا جو سخت و حرام ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اوپر اٹھ جاتا ہے چھتری کی حرام یعنی اس حالت میں آدمی کا ایمان اٹھ جاتا ہے لیکن مفتی صاحبان سے اگر پوچھیں گے کہ کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی کیا اس کے مغفرت کی بخشیس کی دعا کی جائے گی تو دنیا کا ہر مفتی بتائے گا بریلی بھی بولے گا جو بند بھی بولے گا ندوہ بھی بولے گا سارے مکتبہ فکر کے علماء صرف عالی حضرت ہی نہیں بولیں گے سب بولیں گے کہ ہاں اس کی بھی مغفرت کی دعا کی جائے گی اب بات لمدی ہو جائے گی میں جس مقصد کو آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا وہ یہ ہے پھر ایک جمعہ دہرہ رہا ہوں کہ عمل کا پاپی بخشا جا سکتا ہے لیکن ایمان کا پاپی بخشا نہیں جا سکتا ہے بے نمازی عمل کا پاپی ہے شرابی عمل کا پاپی ہے زانی عمل کا پاپی ہے چھوٹ بولنے والا عمل کا پاپی ہے وہ اس کے گناہوں کی سزا پا کر اور بھگت کر کے اللہ تعالیٰ اگر وہ صاحب ایمان ہے تو اسے جنت عطا کی جائے گی حضرت عطا کی جائے گی جنتی ہوگا ہے کہ نہیں جنتی ہوگا بولو علماء آپ پوچھو وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر کے چنت میں جائے گا وہ دائمی دوزخی نہیں ہے دائمی دوزخی نہیں ہے وہ نمازی کے لیے اگر کہیں آیا ہے کہ وہ دوزخی ہے زانی کے لیے کہیں آیا ہے کہ وہ دوزخی ہے شرابی کے لیے اگر کہیں آیا ہے کہ وہ دوزخی ہے جھوٹ بولنے والے کے لیے اگر کہیں آیا ہے کہ وہ دوزخی ہے غیبت کرنے والے کے لیے اگر کہیں آیا ہے کہ وہ دوزخی ہے آیا ہے کہ وہ دوزخی ہے وہ عذابِ نار کا مستحق ہے لیکن آپ علماء سے پوچھو کہ کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا کیا وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا نہیں نہیں وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں جلے گا جتنی جتنا گناہ اس نے کیا ہے اس گناہ کی سزا وہ بھگتنے کے بعد اللہ تعالیٰ اگر اس کے سینے میں ایمان ہے مصطفیٰ کی محبت ہے تو اللہ اس گناہ کی سزا دینے کے بعد اسے جنت عطا فرمائے گا بات میرے سمن میں آ رہی ہے ایک ہی بات آپ کے ذہن میں اتاروں گا عمل کا پاپی بخشا جا سکتا بخشا جائے گا مگر ایمان کا پاپی نہیں بخشا جائے گا بے نمازی یا جو بھی عمل کے پاپی ہیں اپنی گناہوں کی سزا وہ ضرور بھگتیں گے لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر اگر اس کا ایمان ہے نبی کریم جنابِ وحمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر اس کا ایمان ہے تو وہ جنت میں گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جائے گا لیکن ایک بات بتاؤ نماز نہ پڑھنا یہ گناہِ کبیرہ ہے جھوٹ بولنا گناہِ کبیرہ ہے زنا کرنا گناہِ کبیرہ ہے غیبت کرنا گناہِ کبیرہ ہے دوسرے کا مال غصب کرنا گناہِ کبیرہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ گناہِ کبیرہ ہے کسی کو ستانا ظلم کرنا یہ گناہِ کبیرہ ہے گالی گلوش ہونا یہ گناہِ کبیرہ ہے مگر ایک بار بتاؤ کہ نبی کی گستاخی کرنا سوال آپ سے ہے نبی کی گستاخی کرنا یہ کیا ہے یہ گناہِ کبیرہ نہیں ہے یہ کفر ہے یہ کیا ہے ادھے آپ بھی بولو یا یہ کیا ہے یہ گناہِ کبیرہ نہیں ہے یہ کفر ہے کفر ہے اور کفر جو ہے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے ایمان جب نکل جاتا ہے تو صرف اس کا ایک علاج ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے نبی پر ایمان لائے اور نبی کو اپنی جان اور اولاد سے زیادہ محبوب و پیارا مانے اس کے بعد ہی وہ مسلمان ہو سکتا ہے ورنہ وہ کافر کا کافر ہی رہے گا اعلیٰ حضرت سر کا رشاعت فرماتے ہیں اللہ کی سرطہ بقدم شان ہو اللہ کی سرطہ بقدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ